سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد میرے عزیز دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا میرے اس چینل میں تحدیل سے استقبال ہے امید کرتے ہیں آپ سب خریص سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ تو دوستو جاننے کے لیے ویڈیو کو اخری تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یانی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں میہ بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء سے پچھنے میں شرم آتی ہے مگر عجیب بات ہے کہ مسئلہ پچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہا اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں استغفراللہ معاذ اللہ خیر یہ ویڈیو کو خود بھی سنیے اور پوری ویڈیو سننے کے بعد اپنے دوستوں اور عزیزوں میں جن کی شادیاں ہوں انہیں توحفے کے طور پر اور علم دین کی سربرندی کے لیے یہ ویڈیو انہیں سن کریں یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں اور بیوی دونوں پر اولاد کے حقوق کے مسائل سکھنا فرض ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غزہ کی کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے صحاب رات بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی تو شوہر کو چاہیے کہ ان عداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے جو میں ابھی بتایا ہوں انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اور نیک سالح اولاد بھی پیدا ہوگی نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی تھوڑے سے بال اور محبت سے پکڑ کر دعا پڑھنے دعا پڑھنے گے تو انشاءاللہ نماز اور دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ خاص جیمہ ہم بستری مباشرت کے وقت بات کرنا مقروح ہے اسے بچے اس لیے کہ اگر اس طرح آپ بات کرتے ہیں اور ہم بستری کرتے ہیں تو جو بچے آپ کے ہوں گے جو اولادیں آپ کے ہوں گے تو ان کے دو تلے ہونے کا خطرہ ہے اسی طرح اس وقت عورت کے شمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے یوں ہی بلکل ننگے بھی ہم بستری مباشرت کرنا جو ہے گلت ہے ناپسندیدہ ہے اس لیے کہ اس طرح کرنے سے بچے کے بے حیاء ہونے کا اندیشہ ہے اور کمرے میں زیرو پاور کے بلک کا احتمام ضرور کریں اور اگر کپڑے بلکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی جادر دورانے ہم بستری اپنے اوپر اوٹھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے بلکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گادہ گدھی کی طرح ہے جانواری کی طرح کہلائے گا جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور دعا بھی پڑھ لیں مگر یاد رہے کہ صدر کھلنے سے پہلے پڑھیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دائیں قدم اندر داخل کریں اگر ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھار جائے گا ورنہ وہ آپ کے ساتھ اندر شریف ہو جائے گا آپ کے ساتھ وہ اندر چلا جائے گا عورت کے اندر مرد کے مقابلے سو گنا زیادہ شہوت ہے مگر اس پر حیاء کو مسلط کر دیا گیا ہے تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراں اپنی بیوی سے جدہ نہ ہوں بلکہ کچھ دیر ٹھارے پھر الگ ہو اور جمعہ کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زینہ ہے اور یہ سخت گناہ ہے اس لیے اس سے بھی بچے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پریز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ